میری قسمت بار خوبصورت باری ہے راکل خوبصیرت ہے دروازہ کھول دروازہ کھول مائرہ تجھے میری جان کی تصم ہے دروازہ کھول ارے سبا ویگم کس مو سے اسے اپنی جان کی خسم دے رہی ہو اسے اس حال پہ پہنچانے والا اور کوئی نہیں تم کو خود تمہاری ہی جلدبازی نے تمہاری بیٹی کو اس حال پہ پہنچایا اور رہی صحیح قصد کچھنا خود پوری کر لی اس وقت گڑے مردے ہو کھڑنے کا وقت نہیں ہے آکے کہیے اسے دروازہ کھولے ورنہ ورنہ کیا بھئی ورنہ کیا کیا تم اپنی جان دے دوگی یا وہ اپنی جان دے دی جان دے وہ جنہوں نے میری ہیرے جیسی بیٹی کو اس حال پہ پہنچایا ہے پرباد کر دیا اس کو تظلیل کی ہے اس کی ہاں ہیرے جیسی بیٹی اور اسے اس حال پہ تم نے پہنچایا ہے بلکہ اسے کوئلے سے بھی بطل کر دیا ارے مولوی صاحب ان باتوں کا اس وقت کیا مطلب ہے دیکھ نہیں رہے اس نے خود کو بند کر لیا ہے ارے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اپنے آپ کو ارے چھوڑو کچھ نہیں ہوگا اب اس کے پاس بچا ہی کیا ہے جو نخصان کرے گی وہ دروازہ کھول میری بیٹی دروازہ کھول میری بیٹی تو ٹھیک ہے نا موسیقی ایچا میں آج کیوں اتنی رکھی سمبر تو کل بھی میرا نہیں تھا اگر آج میرا ناں سے ہی میرے پاس تو ہے میرے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا تو ہے اسے زیادہ ہوئے کیا چاہیے مجھے موسیقی سواری امی اس وقت بات کر کے اپنے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی دکھی نہیں کرنا چاہتی مجھے دوئی دیت کے لئے اکیلا رونے دی مائرہ کیا ہوا ہے میری طرف دیکھو خدا نہ کرے تمہیں اپنے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ابھر ٹھیک ہے رہت مہرے پاس نقصان پہنچانے کچھ بھی نہیں یہ نظروں میں نا اممہ عورتوں کے کہیں رشتے کہیں نام مہ مہ بہن بیٹی دوسٹ بیوی پوپا کیڈاچ پتہ چیل کے اممہ مجھے کہ ماں سے مکتس رشتہ اور کوئی نہیں رشتہ ہوتا میری بچھی بیوی آپ سے ہی کہتی تھی امم کہ ماں بنو کی تو پتہ چلے گا کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے دیکھ لے اولاد کا دکھ پتہ چل گیا اولاد کو پونے کا دکھ کیا ہوتا ہے سبر کرو میری بچھی بابا میرا میرا سمر چھن چکا ہے اور اب مجھے کسی سمر کا انتظار نہیں ہے موسیقا میرا سمر کا راکھ continental موسیقا میرا سمر کا راکھا موسیقا 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 یہ سمر کی گاڑی کی آواز ہے نا جی امی وہی ہے میں دروازہ کولتی ہوں میں کھانا کرم کرتی ہوں اور ہاں سنو سمر کے سامنے مائرہ کا ذکر مت کرنا جی امی زہمینے سمر کے سنا یا رہی ہے میں سون رہا ہوں کوئی دیسٹرپ نہ کرے سمر مائرہ مجھے معاف کر دو بیٹا میں نے ہی تمہیں سمر سے الگ کیا تھا میں سمجھی تھی کہ وجاہت کے ساتھ تمہاری زندگی بہت بہتر ہوگی لیکن نہیں اممہ آپ اپنی جگہ ٹھیک تھی تو میرا اچھے چاہتی ہو میں سمر میں نہ ہی کل ہمت تھی اور نہ ہی آج کہ وہ میرے ساتھ کھڑا ہو سکے بھل جاؤ لیکن سچ پوچھو تو میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری لیے محبت دیکھی کیوں دھوکہ دیری اممہ خود پور مجھے پھر احسان پہ تو وہ میرے سرحانے سے کبھی دور نہ جاتا اس کی محبت پہ اعتبار نہیں رہا اس کی جا کسی بھی محبت پہ اعتبار نہیں رہا مجھے یہ صرف افاد کی جنگ ہے سب ہر اس کا کھیل ہے کچھ نہیں اس کو مجھ سے محبت کی تب تک جب تک میرا نام کسی کے ساتھ منسوب نہیں تھا پھر اممہ کہا کہ اس پہ لکھے ہوئے فیصلوں سے اگر زندگی کے فیصلے ہوا کرتے تو میرا دل میں ایسے فیصلوں کی کوئی حسیت نہیں کوئی حسیت نہیں ہے موسیقی 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 کوئی لینا دینا نہیں ہے سمجھ میں آئی تمہارے بات ہے یہی بات آپ سمر کو سمجھا سکتی ہے سمر لوٹ آیا ہے میرے لئے یہی کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے مائرہ کا اور سمر کا اب کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے یہ سمر سے زیادہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے سمجھیں روشی روشی چلو اٹھ جاؤ سبا ہو گئی ہے جاو جاکر امی کا ہاتھ بٹاؤ کیا سبا کی سبا ہو گئی ہے آہ سبا ہو گئی ہے اور امی نے ناشتہ بھی بنا دی ہے میں اسی لئے میکل سے واپس نہیں آ رہی تھی شاہدی نہ ہو گئی عذاب ہو گئی سبا سبا کوئی نوکو یہاں پر مسئلہ چلتا ہی رہتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم نوشی صحیح کہہ رہی ہوں میں جب سے شادی ہوئی عذاب میں پڑھ گئی ہو کبھی کسی خدمت کرو کبھی کچھ کرو کوئی خوش ہی نہیں ہوتا مجھ سے کیا بات کو غلط انگ دے رہی ہو چار لوگ تو ہیں گھر میں ان کا کام بھی نہیں ہوتا ہے تم سے وہاں دوسری طرف اپنی بہن کو دیکھو وہ بھی تو بھرے سے سرال گئی ہے اس نے تو آج تک اوف تک نہیں کی پلیز میرے بہن کے نصیبوں کو مجھ پہ مت ہوپو اور ویسے بھی تم میرے شوہر ہو تمہاری خدمت کرنا پھر بھی مجھ پہ فرض ہے لیکن تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں کیا ہوگیا تمہیں سن لے کا کوئی تو سن لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اٹھ گی بہو انا میں تمہارے اببو کیلئے ناشتہ بنا رہی تھی تو سوچا تمہوں کے لیے بنا دوں آکے ناشتہ کرو ہمیں آپ پیٹا جنہیں ہم اپنا مانتے ہیں ان کا کام کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی الجد نہیں ہوتی ہے بات صرف سمجھنے کی ہے ان سے بھی صبح صبح باتیں سوئیے کیسے آنا ہوا آپ کا ماہرہ کان کان چوبی بیٹھی ہے نکالیے اسے اس کی طبیت چیک نہیں آرام کری ہے آپ اندر آئے میں آپ کو چاہ پلاو میں یہاں چاہ پینے کے لیے نہیں آئی آپ کو صرف تمبی کرنے اچھا تو کیا خدمت کروں آپ کی آپ کے موہ سے یہ باتیں ذرا بھی اچھی نہیں رہتے آپ کیا خدمت کریں گے میں تو صرف اس معاملے کو سلجھانے آئی ہوں جس کی خاطر میں پہلے بھی آئی ہوں لیکن وہ معاملہ جن کا تو ہے ابھی تک نہیں سلجھا واہ اپنی کارکردگی کا ثبوت تو آپ نے خود بھی بتا دیا ویسے کارکردگی تو آپ دونوں ماں بیٹھیوں کی بھی کسی سے کم نہیں پہلے ایک گھر پر بات کیا اب دوسرے گھر کو برباد کرنے چلی کہنے کے تو مولوی صاحب کے گھر کی خواتین ہیں آپ لیکن توبہ ہے کسی شیطان سے کم نہیں ہے گھر میری بیٹی کا برباد ہوا ہے آپ کے بیٹے کی وجہ سے اور باتیں آپ بنا رہی ہیں کس بات پہ اتنا تل ملا رہی ہیں آپ اگر دنیا میں عزت سے مو دکھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے لچن بھی ٹھیک کر لیجے نا دیکھئے آپ دوسری بار میرے گھر کی دیلیز پہ کھڑے ہو کے مجھے سلیل کر رہی ہیں پچھلی بار تو اس آگ میں میں نے اپنی بیٹی کو جلا دیا تھا لیکن اس بار اس بار دھیان رکھئے کہیں اس غصے کی آگ میں آپ کا بیٹا نہ جھلس جائے سے پہلے کہ میں آپ کی مزید بیزتی کروں نکلیں آسو بس میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی صرف آپ کو بتانے آئے کہ جو خواب آپ اور آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہیں ان کو کبھی تابین نہیں ملے گی یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں سمر اور ماہرہ کبھی ایک نہیں ہو سکے اور اگر آپ لوگ باز نہیں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہے سمجھے آپ چلے موسیقی موسیقی شکر ہے این تین دنوں بات ہی صحیح آپ کے چہرے پر مسکرار تو دیکھیں میں نے رات بہت تھکے ہیں آتے ہی سو گئے کچھ کھایا بھی نہیں صحیح کہ رہی کل رات بہت تھکے اور شاید دیر بھی بہت ہو گئے دیر تو نہیں ہوئی تھی موسیقی پتہ نہیں کیوں انسان اسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں ہوتی اور جب حاصل ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی تلکش میں ان کاغذ کے ٹکڑوں پر بننے والے مقدر کو نہیں مانتا جہاں تک تعلق ہے کل رات کا تو واقعی تھا کیا تھا موسیقی بردلکش ایک اور بات ہے جو تمہیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے تمہارا اور میرا جو جشتہ ہے وہ ان کاغذوں سے کئی پڑھ کے ہے کئی اوپر یاد رہ گا آباس جاں آباس مولوی صاحب کے گھر گئی تھی ماں تو کیا برا کیا میں نے اپنے بیٹے کا گھر بچانا چاہتی ہوں میں دنوں ماں بیٹیوں کے ایسی خری خری میں نے سنائی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گی کصہ ختم کر دیا میں نے کصہ تو اب شروع ہوگا نجمہ بیگا تم نے بہت بڑی غلطی کی ان لوگوں کی تظلیل کر گیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارا بیٹا ان کی بیٹی کے لیے کیا احساسات رکھتا ہے تو میں کیا کروں ایک گھر تو وہ لڑکی پہلے کھا چکی ہے اب اس کی نظریں میرے بیٹے کے بس ہے بس آئے گھر پر ہے میں نے کہہ دیا خبردار اگر میرے بیٹے کے گھر پر کسی نے نظریں ڈالی تو میں اس کی نظریں نوچ لوں تم نے ماہرہ کو بتا دیا کہ ہمارا بیٹا پہلے سے شادی شدہ ہے وہ میسنی تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی لیکن اس کی ماہ تو جانتی ہے نا سب غلطی کی تم نے نجما بہت بڑی غلطی کی غلطی کی میں نے میں معاملات کو صدھارنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کا گھر بچانا چاہتی ہوں اور آپ کہنے میں نے غلطی کی تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے نجما اس بات کا اندازہ نہیں ہے تم کو کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے کیے گیا یہ سمل سے کسی اور کو قیمت چکانی پڑے گی آپ کس بات کا مطلب کیا ہے میں سمر اور دلکش کا گھر بچانا چاہتی ہوں اور آپ مجھے ڈڑھا رہے ہیں ڈڑھا نہیں رہوں آگاہ کر رہوں تم کو آگاہ سنو تم نے اگر جو کچھ سنا ہے سے بھول جاؤ کیونکہ تمہارا ان چیزوں سے کوئی لے نہ دینا بھول جاؤ یہ آپ کہہ رہی ہے مجھے یہ عورت پہلے بھی آپ کو اسی طرح زلیل کر کے گئی تھی اور اس کا بطل آپ نے مجھے برباد کر کے نکالا تھا جھونک دیا تو ساگ میں اس میں میں روز جلا کرتی تھی کبھی اپنوں کے دیئے گئے دکھنا کبھی اس کو یاد کر کے اس سے کبھی اپنا مانا کرتی تھی میں اور آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہے کہ میں بھول جاؤ اسی لئے کہہ رہی ہوں کہ بھول جاؤ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں ایک بار پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہو اس بار ایسا نہیں ہوگا اممہ ایسا نہیں ہوگا جس دھم پہ وہ آرہ جی سب کچھ کہ کے گئی ہے نا میں اس سے ایک بار ضرور ملنا چاہوں گی کبھی نہیں بھولوں گی اور کبھی ماف نہیں کروں گی اس سے میں میں بھی تو دیکھوں کہ محبت پہ دھوکہ دینے والے لوگ کب تک خوش رہ سکتے ایک ایک وقت ایک ایک لمحے کا حساب لوں گی جو میں نے تڑپ کے گزارے اس کے بخند اممہ اگر وہ مجھے آباد نہیں کر سکا نہیں آباد تو اس سے بھی میں نہیں رہنے تو کی مائرہ میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی اور تم بھی سمجھ رہی ہو کہ میں نے غلط کیا امیہ آپ مجھ پہ رحم کھانا بند کریں دلکش نے کیا کہہ رہی ہو تو ہاں وہاں میرے لیے نہیں گئی تھی اپنے لیے گئی تھی جو بازی آپ بہت پہلے جیت چکی ہیں اس بازی میں کہیں مات نہ ہو جائے اس کی تدبیر کے لیے گئی تھی لیکن آپ کی چال اُلٹی آپ کے سر ہی بڑھ گئی آپ بھول گئی ہیں ہم سمر کا اس گھر سے اور جسے آپ باتیں سنانے گئی تھی بہت گہرا تعلق اور رشتہ ہے واہ بہی واہ خوب کہی تمہیں ہم تو نیکی کر کے بھی برے ہی ٹھہرے معاف کیچے گا امی آپ کی نیکی ہم سب کے لیے غلط ثابت ہوئی ہے میں اببو کی درفتاری نہیں کری لیکن آج جو آپ نے کیا ہے اس کا خمیازہ ہم سب کو بھوکتنا پڑے پلیز امی میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑتی ہوں اب ماہرہ اور اس کی امی سے کوئی بات مت کیجے گا اس چچھوری کے مو لگنے کا مجھے بھی شوق نہیں میں تو ان کی ملحوس چکلیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی میں تو وہاں صرف تمہاری وجہ سے گئی اگر تم سمجھدار ہوتی تو سمر ماہرہ کی طرف کبھی جاتا ہی نہیں سمر پہ میرا بس میں ہی جلتا پہ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں اور مرد کی فطرت کا تو آپ کو پتا ہے وہ جتنی چاہ سے عورت کو بیاتا ہے اتنی چاہ سے اس کی محبت خط ہو جاتی ہے اور دوسری عورت میں نہیں خواہشہ تلاش کرنے لگتا ہے یہی کہنا چاہتی دیکھو بیٹا ایسے میں عورت کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اتنی سمجھداری سے کام لے کہ اس کے مرد کو فرصت ہی نہ ملے کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ لے گی امی آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ مرد اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتا اسے اس کی محبوبہ جہاں جیسے نظر آتی ہے وہ اس کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے لیکن بیٹا اپنے گھر میں اور دل میں وہ اسے تب ہی جگہ دیتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے زندگی میں محبت کی کمی ہے میں نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی ہے لیکن میں محبت میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ سمر مجھ سے شادی نہ کرے دلکش تمہارے علاوہ سمر کو کوئی نہیں روک سکتا روک لو اسے پرنہ بیٹا بہت دباہی ہوگی اگر قسمت میں دباہی لکھی ہے نا تو کوئی چاہے بھی نہیں روک سکتا امی تم اسے روک سکتی ہو بیٹا اسے بان سکتی ہو میں نے آپ سے کہا نا امی جس نے آپ کی زندگی میں آنا ہوں اسے باننے کی ضرورت نہیں پڑتی اور جو آپ کی زندگی میں آئے ہی جانے کے لیے اسے روکا کیسے جا سکتا ہے دیکھو بیٹا میرا کام تھا تمہیں سمجھا تھا اس لیے کہ میں تمہاری ماں کی جگہ میں نے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح تم سے محبت کی میں تو یہی چاہتا ہوں سمر کو مائرہ کے پاس مت چانے دی روک لو سمر موسیقی ارے ارے کیا کر دیا تم نے ناشین کچھ دیکھ کے کام کیا کرو سارے کے سارے برتن گلاس توڑ دیئے تم نے آپ ایک کہنا کریں میں نے ہی جہیز کے بڑھتر ہے اور آپ کو منع کیا تھا میں نے نہ نکالیں ایک آپ ہے سنتی نہیں اب تو خوش ہیں آپ ہاں میں بھی یہی چاہتی تھی حیرت ہے ویسے آپ کے موزے دو لفظ نہیں نکلے کہ پوچھے لو کہ تمہیں کچھ لگ تو نہیں کیا بیٹا بیٹا تو مجھے بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہے تو پھر تم سے کیا پوچھوں امنی آپ کو مجھ سے تیجلن کیوں ہے آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ آپ کا بیٹا میں نے آپ سے شین لیا وہ میرے گھر کے آگے پچھے چکر کاٹھا تھا میں نے اور ماں کو تو پتہ نہیں کیوں لگتا ان کے بیٹوں میں ہرے جوڑے میں دوسروں کی آئی بھی بیٹیاں تو ایسے فضول ہوتی ہیں اچھا نوشین میری بات سنو ادھر تو آو بیٹا میری بات تو سنو نوشین آو یہاو میرے پاس آو آو بولے اچھا میرے پاس آو دیکھو بیٹا میں تم سے نفرت نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی ادراز ہے بس میں تو اب یہ چاہتی ہوں کہ تم تھوڑا سا سنبھل جاؤ اس گھر کو اپنا گھر سمجھو یہ گھر بھی تمہارا ہے اور انعام بھی تمہارا ہے اور تم کیا کہہ رہی تھی چھین لیا ہے ملکل چھین لیا ہے ہر ماں کی قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے اس کا جگر کا ٹکڑا اور میں نے اپنا جگر کا ٹکڑا تم سے پانٹا ہے میں تم سے نفرت کیوں کروں گی ایسا نہیں ہے نواشی اپنے دماغ سے یہ چیزیں نکال دو بیٹا اور دیکھو یہ تم نے ہانڈی چولے پر چڑھا ہے اس کی جلنے کی بھو آ دی ہے اچھا سنو میری علماری کی اوپر ایک ڈینر سے ٹرک ہے پچھلی بات جب میں مارکیٹ گئی تھی نا تو میں لہی آئی تھی وہ نکال دو چل جا چل جا سلام علیکم وعلیکم سلام یہ اس مسجد میں مولانا اتیق الرحمان صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے اب نہیں پڑھاتے نہیں بیٹا اب نہیں پڑھاتے آپ کو پتا ہے کیوں بیٹا اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے ان کی بیٹی نے حضر ان کے باپ کے ساتھ بودھ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا بس بیٹا میں تو یہی دعا کرتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سب گواہیں اللہ اس کو بھی ہدایت دے اللہ ہدایت دے بیٹا کہو برخوردار میں کیا خدمت پر ہوں تمہاری پرانہ صاحب میں پہت چھوڑندا ہوں میں جانتا ہوں میری وجہ سے بس زیادہ وجوہات اور وضاحتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے تو اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر خبول کر لیا اور جتنے مٹی ہماری پلید ہونے تھی ہو چکی اب یقین کرو کہ اس سے زیادہ ذلت اٹھانے کی نہ ہم میں سکت اور نہ حوصلہ اور تم بھی برخوردار مہربانی کرو تمہارے گھر کے چکر مت کاٹو اور ہمیں مزید ظلیل مت کرو رانہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں اور میں اپنی غلطی چاہتا ہوں ارے بھائی کونسی غلطی کیسی غلطی علی صاحب جب آئرہ کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت میرے قدموں کا پیچھے ہٹنا غلط تھا میں چانتا ہوں اور میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں آئرہ سے بھی پلیز ایک بار بات کرنے کی اچازت دیتیجئے نہیں ہرکس نہیں اببا جس ہم میرے سے بات کرنے دیجئے ماہرہ پلیز اببا آپ کو قسم ہے یہ شاید ہماری آخری ملاقات ہوں موسیقی 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 کیسے ہوں زندہ میں نے تم سے یہ کہنا ہے تھا کہ یہ یہ کہنا ہے کہ اپنی غلطی کی تلافیی کرنا چاہتا بھول جاؤ بھول جاؤ یہ ہی تمہاری غلطی کی تلافیی ہے تم جانتی ہو کبھی بھول نہیں سکتا تمہیں جانتی ہو اور میں بھی نہیں بھول سکتی یہ بھی جانتے ہو تم تم نے خود کو میری نظر میں گراہ دیا سمجھ کیا کچھ نہیں سا میں نے تمہاری خاطر یہ کہ مجھے تم مل جاؤ ہر مشکل ہر عزیت کا صبر سے سامنا کیا تاکہ مجھے میرا سامر مل جائے لیکن تم نے کیا کیا پیچھے ہٹ گئے جب مجھے سب سے سالا تمہاری ضرورت تھی انہوں نے مو مول لیا یہ بھی نہیں سوچے کہ میں کیا کروں گی تمہارے بغیر کیسے رہوں گی مجھے مجھے میری بات کہنے کا موقع تو چانتا ہوں خالت کیا میں نے لیکن نیت خالت نہیں تھی میری ہاں بس اب تم اس تکلیف کو اپنا ساتھی بنا دو سامنا کیونکہ اب میں تمہارے بخیر رہ کے دکھاؤں گی خوش رہ کے دکھاؤں گی جاؤ یاسد یہی تمہاری گلتی کی ساز ہے جاؤ اور میں کہیں نہیں جاؤں گا اور میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا ناہرہ میں اپنا ہوں گا تمہیں میں نگاہ کروں گا تم سے اور ہم ساتھ رہیں گے جیسے کبھی سوچا تھا یہ سب تمہاری دے ہوئی شہ کا نتیجہ ہے مالوی صاحب میں قسم کھاتی ہوں میں نے تو چون تک نہیں کی ارے مت کھاؤ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ اگر میں نے ایک تفاہ قسم کھالی نا تو خدا کی قسم نہیں مانا صاحب خدا کی قسم مت کھائے گا اگر پوری نہ ہوئی تو عذاب ہونا عذاب اگر خردار عذاب سہت رہا ہوں تو عورتوں کے بیچ میں ایمان بچا رہا ہوں آپ کا ایمان ہمیشہ سلامت رہے مولوی صاحب دعا کرتا ہوں اور میں آج آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں کونسی درخواست اندر تو یہ بات ہوئی تھی کہ یہ آج آخری ملاقات ہوگی تو اب پھر کیا بات ہے کبھی کبھی آخری ملاقات ہی دوبارہ ملنے کا سبب بن جاتی ہے مولوی صاحب ارے پہلیاں مت بجھواؤ اور مجھے باتوں میں مت الجھاؤ صاف صاف بات کرو کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کی بیٹی مائرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں نکاح لیکن تم تو شادی شدہ ہو میں اپنی بیٹی کا گھر آواد کرنے کے لئے کسی دوسری بچی کا گھر برباد نہیں کر سکتا میں بھی نہیں کر سکتا اس لئے دلکش کو چھوڑنے کے مطالق کچھ نہیں کام ہے میں اسمائرہ کو اپنانا چاہتا ہوں ہاں تم اس معصوم بچی کو نہ بھی چھوڑوں تو اس کا دل تو ٹوٹے لگا اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا ہوں تمہاری درخواست رد کی جاتا ہوں یہاں بھی اور وہاں بھی جاؤ یہاں سے پھر کیوں مولانا صاحب چاند سکتا ہوں میں آپ نے ہی کہا تھا رہا کہ مائرہ کی پتنامی کی وجہ میں ہوں تو اب جب میں اسے اپنانا چاہتا ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے تو کیا تم چاہتے ہو کہ جو رہی صحیح عزت میری ہے تمہاری بات مان کر وہ بھی گوا دوں تاکہ لوگوں کی زبانیں جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ثابت ہو جائیں تم جاؤ یہاں سے جاؤ اور پھر کبھی ادھر کر رکھ مت کرنا جاؤ سامر ماہرہ رک جاؤ انہی خدموں پر ایک قدم بھی آگے پڑھایا ایک قدم تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گناہ گھوٹ دوں گا موسیقی 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 موسیقا 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 کب سے بیٹ کر رہی تھے میں آپ کا اتنی دیر کر دی آج کھانا تھنڈا ہو گیا آپ جلدی سے فریش ہو جائے میں کھانا کرم کرتی سمر موسیقا نراز ہے مجھ سے اسی بھی کیا مجبوری ہے سمر موسیقا کہ یہاں سے چوبائے بھی نہیں جا سکتے اور بھائے بھی نہیں جا سکتے میرا پیلا پیارا دورا رہ گیا دلکاش وہی تمہاری دوستی کی حادر موسیقا سچ کون تو اگر پتا ہوتا نا یہ تمہاری دوستی پر سے مجھے اپنا اور اس کی وجہ سے زندگی مجھے اس موڑ بلا کے کھڑا کر دے گی تو کبھی تمہاری طرف وہ کتمی نہیں اٹھاتا میں موسیقا ساری الزام میں اپنے سر لیتی ہوں لیکن اس طرح میری تظلیل تو مت کریں وقت میں آپ کچھ اس موڑ پر لاکے کھڑا کیا ہے آپ اس موڑ سے آگے گزر سکتے ہیں لیکن میں تو کہیں نہیں جا سکتی میری لئے تو ناممکن ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اجازت دیتی ہوں اب مجھے چھوڑ کے یہ منزل کی طرف چل پڑی کہاں چل پڑی ہرے آپ کوئی منزل نہیں ہے کوئی ٹھکاں نہیں تو بس ایک راستہ ہے بنا طویل رسطہ جس پہ مجھے بس چلنا ہے شاید اکیلے موسیقی 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 موسیقی